بہت مشکل ہے آج اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس صبح میرے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے رہی بات اب کہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے کیسے آپ کو ٹرین کے لیے کس پروسیجر کو فالو کرنا ہے اس طرف جو ہے وہ بارپر شاپ ہے یہ والی اور یہاں پہ یہ کرنسی ایکسچینج ہے وہ جنرل سٹور لائک یہ کمرشل بینک لیمٹیڈ کا کمرشل بینک کا ای ٹی ایم لگا ہے یہاں پہ یہ ٹین ریال اس نے اندر کھینچ لی ہے اور ابھی یہ ٹین ریال جو ہے وہ جتنے جتنے سوپس آ رہے ہیں وہ ایرو مجھے ڈائریکشن دے رہا ہے اس کو آپ اپن کریں گے اوپر کی طرف کھینچ کے اور اس کے اندر فائریکشنگیوشر ہے ان کیس اف اینی ایمرجنس آپ غلط سائٹ پہ نہ کڑے ہوں گے دروازے دون ہیں دونوں سائٹ میں سے کسی طرف بھی آپ کو باہر آنا پڑ سکتا ہے تو اوپر لکھا ہوا جائے گا کہ شرب سبھی لوگ انہیں آنا ہے اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں بڑی ہی پیاری بات بتاتا ہوں آپ کو سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو چلر سسٹم لگا ہوا ہے یار کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے قطر میں آپ کو چیونٹی نہیں دکھائی تھی یہ یہ چیونٹی میں میں آپ کو دکھا دے شکایت آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوا میں نہیں دیکھا اور آپ مجھے دکھا دیجئے کہ یہاں پر کوئی کوا ہے اس کی پکچر بنا کے ویڈیو بنا کے مجھے شیئر کریں طرف سے صفائی ہو رہی ہے جناب اور سپیشل ہی دیکھ کیا بات اب یہاں پر وہ جو انٹرنس آرہی ہے نا وہ سوک واقف کی آرہی ہے اچھا سامنے کا ویو دیکھیں جی سامنے الفنار آگئی الفنار مسجد جس کی میں آپ کو لاس ویڈیو ایک بیجی تھی بتائی تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ آپ کو میٹرو کا وزٹ کروائیں گے یہ سامنے آپ میٹرو سٹیشن دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ اس کی کتنی ٹوٹل جو ہے وہ لنٹھ ہے اور کتنے اس میں سٹیشنز ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ٹائمنگ کیا کیا ہے فرائیڈے اور عام روٹین میں اس کی کیا ٹائمنگ ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے اندر کتنی سفائی اور کلینی لیس رہتی ہے اس کے اندر کتنے طرح کی ڈپارٹمنٹس ہیں کتنی طرح کی لائنز ہیں اور ان کو کس طرح سے سیگریگیٹ کیا گیا ہے یہ سارا کچھ میں آج جو ہے وہ اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں دوہا جدید یہ سامنے دوہا جدید کا سٹیشن ہے اور اس کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے ڈیزائن کو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو اس میں کوئی سپیشلی کوئی کلرز وغیرہ نہیں کیے گئے اس کو بہت زیادہ سپیشلی ڈیزائن کرنے کی نہیں بلکہ اس کو پرپر ایک ہی طریقے سے جیسے وہ ان کا کوئی ٹینٹ ہے جیسے ارگیوں پر ٹینٹ یوز کرتے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے اس وقت میں رکھ روڈ ہوں دوسری طرف میں تو مجھے وہاں پہ بھی سٹیشن ملے گا اس طرح تین سٹیشن یہاں پر موجود ہیں ہر گیٹ کا الگ الگ نام ہے اس کے علاوہ آپ سامنے کو دیکھ رہے ہیں یہ اس کی لنکٹ بس ہے تو اس کا ریڈیس ہے تین سے دو سے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ مقیموں کو ان کے جگہ تک ڈراب کرتی ہے لیکن ہر وقت آپ کو یہاں پہ یہ گاڑی کھڑی نظر آئے گی ایک شیپ یہ ہے اور ایک اور شیپ کی گاڑی ہے وہ بھی اسی کام کے لیے یہاں پہ مختص کی جاتی ہے یہ دو گاڑیاں ہیں جن کا یہی قائم ہے کہ ان کو پیسنجرز کو ان کی لوکیشن تک جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنا اور ہر ایریا ہر گیٹ کے الازہ الازہ سامنے یہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور وہ اور اس ایریا کے لوگوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں تو جس میں جس طرف جانا ہے وہ اس گیٹ سے باہر آئے گا اس وقت میں کھڑا ہوں دوہا جدید کے گیٹ نمبر ون کے سامنے یہاں پہ ٹوٹل تین طرح کی لائنس ہیں تین لائنس جن کو تین ناموں سے سیگریگیٹ کیا گیا ہے ایک کا نام ہے گولڈل ایک لائن ہے گولڈل لائن ایک گرین لائن ہے اور ایک ریڈ لائن ہے اس وقت اب یہاں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے آہ آٹومیٹک سسٹم ہے دروازے کے آپ کو ٹچ نہیں کرنا پڑتا آپ سیدھا اندھر آ جاتے ہیں حرام سے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو چیزیں ڈائریکشنز ملتی ہیں ایک یہ سامنے لیٹ ہے اور دوسری طرف آپ کو ایسکلیٹر ملیں گی اوپر آنے کے لیے اور نیچے جانے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سٹیرز بھی مل جائیں گی سٹیرز یہاں پہ پروائیٹ کیا گیا ہے پروپر پلیس بنی لیا ہے کہ آپ سائیکل یہاں پہ اس کو لوگ کریں اس کو لوگ کریں اوپر کیمرہ لگے ہوئے ہیں سارے وہ تین کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تین کیمرہ لگے ہوئے جو اس کو منیٹر کرتے ہیں اس کی ساری لکیشن میں اس طرف بھی سامنے بھی ہر جگہ پہ کیمرہ لگے ہوئے تی ساری ٹوٹل منیٹرنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں سفر کیسے کرنا ہے ابھی ہم ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن پروائیٹ کرتا ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے اس کی دیواروں کے طرف دیکھیں اس کی کلینی نیس دیکھیں اس کی فلور کی چمک آپ دیکھیں آپ کو ہر چیز اس کے بارے میں انفرم کروں گا یہاں پہ ایمرجنسی کے لیے یہ سامنے بٹل لگا ہوئے اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو یہ سامنے وہ اس کے ایکسٹنگیوشن کے لیے فائر ایکسٹنگیوشن کے لیے وہ سامنے ریل لگی ہوئے اور اس کے نیچے ان کے فائر ہوز ریل ہیں ابھی اندر آتے ہی آپ سیفٹی کے اعتماد ہیں کیونکہ سیفٹی فرسٹ سیفٹی کو مقدم جانے اور یہ ایکسٹنگیوشن پڑا ہوا ہے یہ ہوز ریل پڑی ہوئی ہے ایمرجنسی اور اس کے علاوہ یہ جو دیواریں ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی دیوار ہے بلکل ساف سوتری اس میں کوئی خاص ڈیزائننگ وہ نہیں کی بھی اسکلیٹر سے آپ نیچے جا رہے ہیں اس کی جو ٹوٹل ڈیپٹھ ہے نیچے جانے کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹپٹ پندرہ سے لے کر تو فورٹی میٹرز کہہ رہی اس کی ٹپٹ ہے اچھا جی اس کا جو بلو لیول ہے نا وہ پندرہ سے چالیس میٹر تک بلو ہے اب ہم لوگ جب اندر داخل ہوئے تھے تو وہ سامنے ہمیں نظر آئی تھی لفٹ ایلیویٹر اور ہم اس سے نیچے آئے تھے اور یہ نیچے آنے کی لکیشن لفٹ ہے ہم لوگ وہاں سے اسکلیٹر سے نیچے آئے ہیں اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ٹو ٹرین ٹرین کی طرف جانے کا رستہ بتایا جاتا ہے ابھی آپ جب جنکشن میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے ڈائریکشنز آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے آپ پیسج زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے زیادہ آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کنویئرز لگے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر کھڑے ہوکے آرام سے کچھ ڈیسٹنیشن جو ہے اس کے قریب پہنچیں گے آپ کو یہ آگے لے کر جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ فائر کے علام بٹنس لگے ہیں یہ ایک تو یہ آوڈبل ہے دوسرا اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے تو وہ بلنک کرے گی اگر ایمرجنسی ہے اور یہاں کا جو عملہ ہے وہ فوری طور پہ حرکت میں آ جائے گا یہاں پہ ڈیپارٹمنٹس ہیں فائر ڈیپارٹمنٹ بھی ہے فائر ان مائنٹیننس یہاں پہ جتنے بھی ایکوپنٹ ہیں اس کو مائنٹیننس پروپر کی جاتی ہے اور باقی ڈیپارٹمنٹس بھی ان کے کام کر رہے ہیں ایڈمنسٹیشن ڈیپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے ہلتھ ان سیفٹی ڈیپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے یہ پشپارز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کو کہ ایمرجنسی میں اس کے اوپر پھر پشپار اس لئے لگائے گئے ہیں کہ ایمرجنسی میں اس کو کھولنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ ٹو ٹرین ڈیریکشن رائٹ سائٹ پہ ہے ایمرجنسی کے لیے آپ کو جو اوپر سائن بنا ہویا ہے آپ کو سٹریٹ جانا ہے تو ایمرجنسی میں آپ اسکلیٹر یوز نہ کریں ایمرجنسی میں آپ وہ لفٹ یوز نہ کریں الیویٹر یوز نہ کریں بلکہ آپ سٹیرز کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹرین آپ کو ٹرین کی طرف جانا ہے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ جانا ہے تو کوئی نیا آدمی بھی آئے گا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے وہ یہاں پہ لکھیو اسٹرکشنز سائنجز اور ڈائریکشنز دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے رہی بات اب کہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے کیسے آپ کو ٹرین کے لیے کس پروسیجر کو فالو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فالو کرنا ہوگا آپ کو کارڈ ملے گا جو ٹرین میٹرو کا سمارٹ کارڈ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سمارٹ کارڈ کے سامنے وہ مشینریز لگی ہوئی ہیں آپ اس میں اس کو لوڈ کریں گے ٹیم سے لے کے ففٹی تک اس سے زیادہ بھی اپشن ہو سکتی ہے دس ریال سے لے کر پچاس ریال تک آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو سکرننگ جانا ہوگا میٹرو والی سائٹ پر یہ جتنا بھی یہ جو جنکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا سامنے اس طرف اور یہ یہاں پہ یہ پیسج ہے آپ کو اگر روڈ کرس کرنی ہے تو یہ ٹونٹی فور بائی سیون ہے آپ کبھی بھی کسی وقت بھی رات کو دن کو صبح کبھی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ جنکشن آپ کو دوسری سائٹ پہ لے کر جائے گا ابھی میں ایک سائٹ پر تھا ابھی میں دوسری طرف جا رہا ہوں تو یہاں سے یہ اگر سائٹ آف تے میٹرو سٹیشن ہے ٹوٹل میٹرو سٹیشن کتنے ہیں ٹوٹل کی سٹیشن ٹوٹل کتنے ہیں یہ تو گیٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹیشن کی طرف ابھی ہم جائیں گے ٹوٹل میٹرو سٹیشن جو ہے وہ ٹھٹی سیون ہے اور کتنا ایریا ایکوائر کیا ہے انہوں نے کتنی لیندھ ہے تو لیندھ اس اپروکسیمیٹ آہ سیونٹی سکس کلومیٹر اس کی لیندھ ہے ٹوٹل ان کی لائنز کی سیونٹی سکس کلومیٹر اس کی لیندھ ہے اور ٹوٹل سٹیشن ہے ٹھٹی سیونٹ سیونٹی سکس مینز پورٹی سیون مائلز بنیں گے اتنی اس کی ٹوٹل جو ہے وہ لیندھ ہے تو ابھی کم لوگ وے آف وے آؤٹ اف نجمہ تو وہ دوہا جدیدہ کا وے آؤٹ اوٹ نجمہ تو ایک وہ میٹرو سیشن ہے وہ سامنے یہ ادر سائیڈ ہے آپ کو دوسری طرف جانے کے لیے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو میٹرو کی یہ گاڑیاں کڑی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح کا ڈیزائن ہے میٹرو کا ون سائٹ میں وہاں پر تھا دوہا جدیدہ والی سائٹ پہ تھا اور یہ ہے نجمہ والی سائٹ پہ آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو وہ رستہ نجمہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ بھی رستہ جو ہے وہ نجمہ لوکیشن کا نام ہے اس طرف جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سامنے میٹرو والی گاڑی کھڑی بھی ہے اس طرف اور اس طرف دو میٹرو والی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کا ڈیزائن چینج ہے اور اس وقت یہاں پہ میٹرو موجود رہی ہے جو کہ ویڈن ون ٹو منٹس یہاں پہ آ جائے گی تو موسٹلی میں نے دیکھا ہے نائنٹی نائن پرشنٹ کے ہر وقت میٹرو اویلیبل ہوتی ہے میٹرو لنک بس کی بات کر رہا ہوں میں اچھا میٹرو لنک بس میں بیٹھنے کے لیے بھی ایک پرسیجر ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ پرسیجر کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو میٹرو آپ کو کروا کا سپارٹ کار چاہیے یہ آٹومیٹک دور ہے اس کا ڈیزائن آپ دیکھیں میں آپ کو ڈیزائن نکاتا ہوں یہ میٹرو انسائیڈ کا ڈیبل میررر لگا ہوا ہے یہ ساؤنٹ پروز اور یہ اس کا ڈیزائن یہاں سے آپ باہر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو آپ دیکھیں سائیکل سکھڑی بھی ہے اور یہ میٹرو کی ایلیویٹر ہے جہاں سے میں بٹن پرس کرتا ہوں اور پھر ہم نیچے کی طرف جائیں گے اچھا جی تو اس سائن کا مطلب کیا ہے اس سائن کا مطلب یہ ہے کہ جو سینئر سیٹیزن ہیں ان کو آپ پہلے موقع دیں یا جو ڈیسیبل پرسنس ہیں آپ ان کو پہلے موقع دیں کہ وہ یہاں پہ اس کے طرق سفر کریں یا پھر جس کے پاس کچھ سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو اوز کر سکتا ہے لفٹ میں کیمرا بڑھا بھی لگے ہوئے 24 x 7 آپ کو ملے گی لفٹ ڈیسنیشن ہم نے دی نی آن ہم میں ڈیسن کریں گے تو یہ لفٹ کی طرف جائے گی یا پھر ملے گی یہ اس کا چھت دیکھنے آپ کتنا گلو کر رہا ہے اس کی کلینی نیس ڈائی نیس آپ دیکھ لیں کس کتنی ہے آپ کو ڈسٹ کا کوئی بھی پارٹ نہیں ملے گا دس نہیں ملے گی آپ کو یہاں پر تو یہ وہ جنشن تھا جہاں سے میں ابھی اوپر گیا تھا ابھی میں آگے جاؤں گا جہاں پر ہم میٹرو کو کی کارڈ کو لوڈ کرتے ہیں منیم کتنا ہونا چاہیے میکسیمم کتنا ہونا چاہیے لوڈ کرنے کا پروسیجر میں اب آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ شوپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف سوپ والی شوپ تھی ابھی تو مجھے وہ نوڈل نوڈل نظر نہیں آرہی شوپ بند ہے ہاں رمضان کی وجہ سے شاید بند ہوگی اس طرف جو ہے وہ بارپر شوپ ہے یہ والی اور یہاں پہ یہ کرنسی ایکسچینج ہے آہ وہ جنرل سٹور لائک ہے اور یہ کونسی شوپ ہے یہ بھی ڈیفرنٹ اسیسریز اور یہ وہ میڈیکل سٹور لائک فارمیسی ہے اور یہ کمرشل بینک لیمٹیڈ کا کمرشل بینک کا ای ٹی ایم لگا ہے اس میں آپ پیمنٹ کریں اور اسی وقت کوئی بھی چیز آپ کو جو چاہیے وہ آپ موقع پہ آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے اور یہ سامنے اوریڈو ان کا جو نیشنل ہے وہ سن کارڈ ٹیلی کمیونکیشن کمپنی یہ گولڈ کلپ ہے یہاں پہ آپ گولڈ کلپ میں آکے اپنا آپ گولڈ کلپ کے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں گولڈ کلپ جو ہے نا گولڈ کلپ آپ ٹرین میں جو بیٹھتے ہیں تو آپ کو تین طرح کے پورشنز ملتے ہیں ایک پورشن ہوتا ہے جو سٹینڈر پورشن ہوتا ہے سٹینڈر یعنی کہ آپ نے سٹینڈر پورشن میں بیٹھنا ہے تو آپ نورملی جو آپ آپ کو جو اماؤنٹ پڑتی ہے ایک سفر میں ایک جرنی پہ آپ کو جو اماؤنٹ پڑتی ہے وہ ٹو روپیس ون سائیڈڈ واپس سائیڈ میں تو آپ کو فور روپیس پڑھیں گے تو ایک جرن پہ آپ کو میکسیمم سکس روپیس پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں ان مشین سے نوڈ کرنی جاتی ہے اماؤنٹ اب میں بات بتا رہا تھا آپ کو کلپ کی گولڈ کلپ کیا ہے تو اس کے اندر تین پورشنز ہیں میٹرو کے اندر ایک پورشن ہے سٹینڈر کا جس میں کوئی بھی جا کے بیٹھ سکتا ہے ایک پورشن ہے فیملی پورشن جو کہ سیم ریٹ ہے جس کا سٹینڈر اور فیملی پورشن جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا ٹو ریال پر جرنی اس کے علاوہ جو گولڈ پورشن ہے اس پہ آپ کو ٹین ریال پر جرنی پڑھیں گے آپ فرق کیا ہے ان میں وہ کنسوٹیبلیٹی اس میں زیادہ ہے وہ ذرا زیادہ نرڈیجیس ہے گولڈ کلپ ہے اس میں ٹین ریال پر جرنی آپ کو پڑھتا ہے وہ ذرا نرڈیجیس آپ کو بلے گا اس کی ابھی میں آپ کو اس کا پروسیجر بتاتا ہوں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے آہ کہ آپ کس طرح سے اپنا کارڈ جو ہے وہ اس میں لوڈ کر سکتے ہیں یہ ہے چناب میرا میٹرو کارڈ آئی شو یو مائی میٹرو کارڈ جس ون مائی میٹرو کارڈ یہ میٹرو کارڈ کی شکل ہے اس طرح کا کارڈ آپ کو چاہیے اور اس میں لوڈ کرنے کیا طریقہ کیا ہے آئی شیوری اگر میں آپ کو جسٹ اس کا پروسیجر بتاتا ہوں ہم اس کو ٹین ریال سے آہ چارج کریں گے یہاں پہ آپ نے اس مشین کے اوپر جس اس کو یہ رکھا آپ دیکھیں یہ سامنے ایٹ ریال اس کی جو اماؤنٹ اس کے اندر موجود ہے ایٹ ریال اس کے اندر موجود ہے اب آپ نے اس کو ٹوپاپ کارڈ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ہاں ٹو ہنڈر تک کی پیس کی موجود ہے دس ریال آپ نے اگر دالنے ہے تو پھر آپ یہاں پر ایٹ رنگ کریں یہ ہاں پہ ہے ہم نے یہاں پہ جانا ہوگا ان کا صاحب کا شکریہ میرے پورے ٹائم پہ یہ آئے ہیں برنہ یہ میرے دس ریال تو جا رہے تھے یہ جی ٹین ریال سے اور یہاں پہ یہ یہ ریال اس نے اندر کھینچ لی ہے اور ابھی یہ ٹین ریال جو ہے وہ اس میں لوڈ ہو جائے گے ٹوٹل ایٹی ایٹین ہو جائے گا میں اگر ریسیب لینا چاہوں تو میں یہ اس پر کلک کروں گا یہاں سے ریسید نیچے آئے گی یہ ریسید پروسیس ہو گیا وہ ریسید جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے یہ ریسیب پروسیس تو اب یہاں پر اس پر نکال کے ابھی دوبارہ میں پوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی اماؤر جو ہے وہ چارج ہوئی ہے ایٹین ریال ہو گئے دس ریال اس میں آ چکے ہیں اب اب آگے جاتے ہیں جی میٹرو کارٹ کس طرح سے پروسیس کرتا ہے یہ اس کے اوپر یہ مشینز لگی ہوئے ہیں اور موسٹلی اسی طرح کی مشینز آپ نے دیکھی ہوں گی مختلف جگہوں پہ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ شئر کروا دوں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے یہاں سے آپ نے کارٹ کو بنچ کیا یہ آپ کو بل بتا رہا ہے اور یہ کھل گیا جرام یہاں پہ کروس کا نشان ملے گا وہاں پہ آپ کو ٹک مارک ملے گا گزرنے کے لیے یہ کروس کا نشان ہے آپ یہاں سے نہیں آپ واپس نہیں جا سکتے ہیں اس میں اندر کیا ہے اندر کی دنیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا موجود ہے یہاں پہ پرے کا ایریا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ٹرین آپ کو بتا رہے ہیں یہ لفٹ ہے اور وہی اسکلیٹر سے آپ نیچے جا سکتے ہیں یہ بھی اسکلیٹر جو ہے وہ نیچے جانے کے لیے بندہ پوچھے یار تم نے اتنی اتنی زیادہ اسکلیٹر لگائی ہیں تو اصل میں یہ ہے لینٹھ بہت زیادہ اس کی اس کی لینٹھ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اتنی ساری اسکلیٹر لگائی ہیں یہ جناب بیبی کو چینجنگ کرانے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ یہ لیڈیس پورشن ہے یہ لیڈیس پورشن ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ میلز کے لیے وہ میل پورشن ہے ہم لوگ ادھر چلتے ہیں تو میں آپ کو وہاں سے شو کرواتا ہوں اور وہاں پر واش رونز ہیں ساتھ سترہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سوپرز ہیں یا ان کی مشین پڑھی بھی ہے اس کی ساتھ ساتھ سفائی رہتی ہے فلور آپ دیکھیں کس طرح سے چمک رہا ہے اچھا جی یہ جناب یہ میں نے ریا ہے رجال کہتے ہیں آہ یہ رجال آہ ٹائلٹ من اوکے ہمیں یہاں پہ جانا ہے ایمیشن اینڈ پریئر روم اوکے یہ آپ کے وضو کا ایریا ہے اوکے اور یہاں سے آپ آہ سابن اور ساتھ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ٹوائلٹس ہیں یہاں پہ آہ بڑے خوشبو ہے یا نا تو انہوں نے سفائی کا ایک پروپر سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ اس کے جو ہے وہ میٹرو کے آپ واش رومز یہاں سے بیو کر سکتے ہیں سفائی آپ کو ہر وقت ملے گی اور یہ ان لوگوں کی مینٹین جناب کہ انہوں نے اس کو چمکایا ہوئے اور ہی اس کو بہترین طریقے سے اس پہ برکنگ کی ہے اس کو کنٹین رکھنا ایک چیز بن جائے اور اس کو مینٹین رکھنا یہ ہم لوگوں میں بڑی خوابی ہے کہ ہم اس کو کنٹینیوسی طرح سے نہیں کر سکتے جتنی چیز جمکا کے بار بن جاتی ہیں اس کے بعد پر وہیسی رہتی نہیں ہے مٹی سے اٹی رہتی ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر بڑا اچھا اور اسی جہا رہا ہے اس میں آپ کو ویسٹ بین سے بکا دیتا ہوں میں یہ اس کا ویسٹ کا ایریا ہے یہاں پہ انہوں نے ایک دو تین چار چار پورشنز ہیں جس میں پلاسٹک ویسٹ ہے میٹلک ویسٹ ہے میٹل ویسٹ پیپر ویسٹ اور جنرل ویسٹ اس میں آپ ڈالیں گے یہ جناب اس کو دیکھیں اور یہ بڑا کلین انہوں نے شاپنگ دیکھ اس کے اوپر لگایا ہوئے اور یہ ہے اس کے اندر باقی علام زور آپ کو مختلف جگہوں پر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ملیں گی اچھا جی یہ پورشن ہے یہ نیرل لگا ہوا ہے آپ نے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نیچے جانا ہے اور یہ اس کی انسٹرکشنز ہیں لیفٹ کی کتنا آپ نے دسٹس آپ اس میں رکھنا ہے آپ نے لوس کلوتھنگ اس کے اوپر نہیں کرنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائن ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ بیٹھنا منا ہے سمان آپ کرو نہیں کر سکتے سامنے لیفٹ لگی ہوئی آپ اس کے تھو نیچے جائیں اور پھر یہ پسچر جو ہے ڈسیبلڈ کے لیے وہ آپ یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے میں اس وقت کارڈ سوائپ کر کے اندر والے ایریا میں موجود ہوں اور دیکھیں اس کی کہ ایک دو اسکلیٹر سے میں نیچے آ چکا ہوں اور اس کے بعد اب یہ تھرڈ ٹائم میں دوبارہ سے نیچے جا رہا ہوں اور اس کی بھی آپ ہائٹ دیکھ لیں تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ کو لے کر جاؤں گا مشرب مشرب کیا ہے ایکشلی مشرب ہے میں اس کو تھوڑا کیملے کو اپنی طرف کرنوں ایکشلی میں آپ کو لے کر جاؤں گا مشرب کی طرف مشرب کیا ہے مشرب ہب ہے ان تمام تر جتنے بھی جو سٹیشنز ہیں جتنے بھی جو بسز ہیں اور جتنے تین لائنز ہیں وہ ایک جیزہ پہ آکے گیدر ہوتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں مشرب ابھی میں نیچے جیسے ہی سیڈیوں سے نیچے اترا ہوں تو مجھے یہاں پر یہ پورشن نظر آ رہا ہے جو کہ گائیڈ کرتا ہے آپ کو کہ کون کون سے سٹوپ کس ٹرین میں جانا ہے ابھی مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس ٹرین میں بیٹھنا ہے تو مجھے یہاں پر وہ گائیڈنس ملے گی کہ مجھے کس ٹرین میں بیٹھنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ البکرہ ہے اور یہ آر ہیئر میں یہاں پر موجود ہوں دوہا جدید اسٹاپ کا نام ہے اس کے بعد آگے جتنے جتنے سٹوپ آ رہا ہے یہ ایرو مجھے ڈائریکشن دے رہا ہے کہ مجھے اس جگہ سے بیٹھنا چاہیے اس کے بعد کیو ایم بی یہ ان کا بینک ہے اور نسیل یہ لاس دیسٹینیشن ہے یہاں پر میں موجود ہوں اگر مجھے کیو ایم بی جانا ہے کیو ایم بی تو مجھے اس لوکیشن پر جانا ہے اس پر بیٹھنا ہے رائی لیفٹ سائیڈ پر اپنی ابھی چونکہ کیمرہ میری طرف ہے تو شاید رائیٹ اور لیفٹ جو ہے وہ صحیح سے تو اب میں آپ کو جو اس کی جو پورشنز ہے وہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں یہ سٹینڈڈ پورشن کے سامنے جس میں کوئی بھی آکے بیٹھ سکتا ہے اچھا میں جب اترا تو مجھے نہیں پتا کہ اتنی بڑی لینٹھ میں ٹرین کہاں پر ملے گی تو آپ کو یہ سائنس بھی ملیں گے اور دوسرا یہ جو ہے اگر یہ گلو کر رہے ہیں تو آپ کو بتا چل جانا چاہیے کہ مجھے یہاں سے ٹرین ملے گی اگر میں وہ لاسٹ سیئر سے نیچے اتروں گا تو پھر مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے سائٹس پر پوری طور پر دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ گلو کر رہی ہیں اس کے اوپر وہ پورشن تو پھر مجھے پتا چل جائے گا کہ مجھے یہاں سے بیٹھ رہا ہے ادر وائز ٹرین آکے چلی جائے گی وہ آلاونس بھی ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا چلے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرین چلی گیا یہاں سے یہ ساری ڈائریکشنز ہیں ابھی میں اگر آگے جاؤں یہاں پہ تو یہ سارے اس میں آہ ویسبل ہیں اگر آگے جاؤں گا اگر وہ ویسبل نہیں ہوں گے تو ایک مجھے سائن بورڈ ملے گا جو مجھے بتائے گا کہ آپ نے اس ایریا سے آگے نہیں جانا آگے ٹرین نہیں ملے گی آپ کو تو یہ ایک سائن بورڈ یہ نوٹس لگا ہوا ہے نو بورڈن بیونڈ دس پوائن اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کی نو بورڈن بیونڈ دس پوائنٹ اس پوائنٹ کے بیک سائیڈ پہ آپ کو بورڈن نہیں بلے گی یہ لاسٹ ہے یہ سامنے دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ گولڈ ہے اور یہ وہ گولڈ پورشن ہے جو کہ ٹرین پر رائیڈ ہے پر جرنی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس پہ کوئی رائٹنگ نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی کیونکہ اس کے آگے آگر آپ جائیں گے تو آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا ٹرین آ چکی ہے ٹرین اندر سے گزر رہی ہے اور ٹرین اپنی رسیلیشن پہ جا کے رکے گی تو اتنے سارے پوائنٹس بنانے کا کچھ مقصد ہے ایک جگہ پہ ٹھیک منٹننس ہو رہی ہے یا لائک دیکھ تو اور یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی اسی طرح سی ہے ٹرین اپروچ کرنے کے لیے وہ جو سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ سے آپ کو آگے جانا پڑے گا فردر تو فردر میں آپ کو اس کے بارے میں گائنٹس پروائیڈ کرتا رہوں گا ابھی میں آپ کو جو سائن دکھاتا ہوں اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوا آتا ہے اور اس کے اوپر یہ جو LCD اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لوکیشن ڈیسنیشن اور ٹائم لکھا ہوا آتا ہے کہ اس جگہ پہ اتنے بجے ٹرین پہنچے گی ہر ایک دو منٹ کے بعد آپ کو ٹرین ملتی ہے مرننگ ٹائم کیا ہے ٹرینز کے لیے آپ کو کس کس ٹائم پہ بیٹھنا ہے کب بیٹھنا ہے اور چونے ویٹ میں ٹرینز کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے اگر آپ کو ٹائمنگ سے بتا دوں بیٹھنے کی جگہ دیکھیں یہ سیمٹیڈ ہے آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں چپس لگی جائے لائک خوبصورتی دیکھیں اس کی سادگی دیکھیں اچھا ابھی میں آپ کو مزید بتاؤں گا اس بارے میں کہ جو ٹائمنگز ہیں وہ کیا ہیں منڈے سیچڈے سے لے کر وینس ڈے تک ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح چھ بجے سے لے کر شام کو رات کیارہ بجے تک کی ہے صبح سکس ای ایم ٹو الیون پی ایم ان کی جو ٹائمنگ ہے اس کے علاوہ ان کا جو فردر دیس دو دیس بچتیں اس میں آہ آہ تھرزڈے اور فریڈے تھرزڈے کی ان کی ٹائمنگ ہے صبح چھے سے لے کر اور رات کو آہ تھرزڈے کی جو ٹائمنگ ہے ان کی وہ ہے آہ صبح چھے سے آہ رات بارہ بجے تک فرائڈے کی ٹائمنگ ہے وہ دو بچے سے لے کر رات بارہ بجے تک حسنی بارہ بجے تک کی ٹائمنگ ہے تو ان دو دنوں تھوڑا سا ٹائم چینج ہو جاتا ہے تھرسڈے کا ٹائم تھوڑا سا انہوں نے ٹائم کیا ہے اور فرائیڈے کا ٹائم انہوں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ ٹرین آپ کو نہیں ملے گی وہ آپ کو دو بجے کے بعد ملے گی دو کون سے دو آپ کے دو پی ایم دو پی ایم کے بعد میڈ نائٹ ٹوالف او کلوک تک یہ ٹائم آپ کو ملے گی تو فرائیڈے کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا شورٹ کر دیا لیکن ایک گھنٹہ گیارہ بجے کے بڑھا دیا رمضان میں جو ٹائم انگ تھی وہ ایک بجے تک کی تھی تو آپ نے کہیں بھی جانا ایک بجے تک ایک بڑی زبردست آپ کو اس میں چیز میں نوٹیفائی کراتا ہوں کہ اگر کوئی اس جگہ پہ کوئی میچ بغیرہ ہے اور کوئی اس طرح سے جو ان کی آہ کتر نے اناؤنس کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کوئی فیسٹیول ہے تو آپ کو اس جگہ پہ اگر ٹرین نہیں جاتی تو لاس ٹاپ کے بعد آپ کو بسز ملے گی جو وہاں پر لے کر جائیں گی الخورم ان کا ایک وہ ہے فٹبول سٹیڈیوم ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اس کو انہوں نے ایسے بنایا ہے جیسے کہ کوئی خیمہ ہوتا ہے نا ہاربیوں کا سپیشل خیمہ اس خیمے سے اس کو کور کیا ہوا ہے اندر بھی جائیں تو آپ کو پپڑا نظر آئے گا اندر بھی بہت خوبصورت ہے میں لاسٹ کافی میچز میں نے دیکھے فائی تقریبا پانچ میچز میں نے جا کے بہت اچھا مینجمنٹ سسٹم تھا اگر آپ نے کوئی بینچ مارک کرنا ہے اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ بلکل گزر کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو میرا جو شعبہ ہے میرا جو دپارمنٹ ہے میرا جو اکپیشن ہے وہ ہیلتھ ان سیفٹی ہے بینچ مارک آرڈٹس ہوگا رہے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو ریکمین کروں کہ آپ بلکل یہاں پر آئے آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ مینجمنٹ ان کی ملے گی اور سیکھنے کے بہت کچھ ملے گا گاڑیاں جائیں گی بے تہاشر گاڑیاں جائیں گی کوئی پرائس کی ڈیفرنس آپ کو نہیں ملے گا اور ایون وہ جو گاڑیاں آگے جائیں گی وہ آپ کو فری میں لے کر جائیں گی بلکل تو کوئی لالچ لے کے کچھ نہیں ہے ایون بہو کہ اگر آپ نے میچ کیلئے جانا ہے تو آپ ان کے جو ایڈمیسٹریشن کا جو آفیس ہے جس کے اوپر گول لکھا ملے گا تھا وہاں پہ جا کے آپ ان سے ڈسکس کریں کہ میں نے آج میچ پہ جانا ہے تو میچ کیلئے آپ کو ٹکرز جو ہے وہ فری پروائیٹ کریں گے وہ آپ کو سکس ریال تک کا اس کے اوپر بیلنس ہوتا ہے آپ کو لسیل کارڈ ایک دیں گے سمارٹ کارڈ ہوگا آپ نے جس جگہ پہ ابھی ہم نے سکیننگ کی تھی وہاں پہ آپ سکین کر کے آپ نائی جکھنے جا سکتے ہیں پورے دن میں آپ گھومے پھرے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ کے چارجز جو ہے وہ اس کے امور فیکس اماؤنٹ ہے آپ کو کوئی پیسہ نہیں اس میں چارج کرتے تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیسلیٹی ہے یہاں پر ٹیکسی کا نظام بہت مہنگا ہے ایون دو کہ جب میٹرو سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو لوگ جو ہیں نا وہ اس وجہ سے بھی بھاگتے تھے کہ ٹیکسی بہت مہنگی ہے یہاں پہ تو ٹیکسی ابھی مہنگی ہے لیکن جب سے یہ میٹرو آئی ہے نا یہ انہوں نے غریب کے اوپر بڑا حسان کر دی میٹرو نے آپ کے سارے قطر کو بلکل کنجسٹی چھوٹا سا کنجسٹی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے فاصلوں کو کم کر دی ہے میٹرو نے تو یہ بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے میٹرو کا اچھا ابھی ہم لوگ میٹرو کی طرف مشارب کی طرف جائیں گے میں آپ کو مشارب دکھاتا ہوں کافی بڑا سٹیشن ہے اور میں اس کو وائیڈ آگل میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا مشارب کے اور واقعی آپ انجوائی کریں گے اور اگر کئی کوسٹن ہو تو آپ اس پہ مجھے کوسٹن لکھ سکتے ہیں اب باقی آپ اتنے دیر میں اس کی جو جو ڈیزائننگ ہے نیچے فلور پہ آپ مارکنگ دیکھ سکتے ہیں آہ رائٹ لیفٹ اور یہ ایکزٹ کی مارکنگ اور اندر بھی آپ کو مارکنگ نظر آتی ہے یہاں پہ یہ جو سائنس لگی ہوئے ہیں کہ دروازے کی اندر ہاتھ نہ دیں اور یہ رائٹ آف آہ لیفٹ یہ آہ یہ جو دور ہے دور پہ آپ نے کوئی سامان لے کے کھڑے نہیں ہونا کوئی موبائل سے چیٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگانی اور یہ جناب فردہ انفرمیشنز ہے کرونا کے دنوں میں آپ کا جو فیور ہے وہ ٹیسٹ ہوتا تھا آپ کو اندر ماسک پین کے جانے کی جس پرمیشن تھی اور اس وقت تو فائنس بھی بہت تھے نہیں جی ابھی جو ٹرین آ رہی ہے وہ جس جگہ سے آپ کو آواز آئے گی آپ اس طرف جائیں گے ابھی ہم میں کہاں جانا تھا مجھے لوکیشن دیکھنے پڑے گی ہاں میں بلکل صحیح لوکیشن پہ کھڑا ہوں اس وقت ہمیں اس طرف جانا ہے اس لوکیشن اسی ٹرین پہ اور نیچے مجھے اپنے سے ایک نیکس ٹاپ پہ جانا ہے مشرب یہ مشرب ہے مشرب عربی کا لفظ ہے مشرب ایس ایچ ای آئی آر ای بی مشرب اس کا مطلب آپ نے دیکھنا ہے تین طرح کی لائنس ہے گولڈ ہے گرین ہے اور 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 ریڈ لائن ہے یہ ریڈ لائن ہے جناب یہ یہ ریڈ لائن ہے اس وقت اور ابھی ہم تین طرح کی لائنس میں شرب جا کے دیکھیں گے نہیں جی ابھی آ چکی ہے ٹرین اور میں آپ کو فرد اٹھ اس کے اندر جا کے اس کا آور بیو دیتا ہوں اس کے میں نے بائیڈ آنگل میں کر لیا ہے یہ جناب ہم آج دیکھتے ہیں اس کو بیو دیں ہم گ lạiلار پر اس کا آ بیatter ہم سچا ہوں یہ خور گھر کا آگیا ہے یہ اس کے خور دیں کہ یہ اس کے رڈ کر کے آپ یہاں پر کرے ہو سکتے ہیں اور یہ اسی زرز کی طریق کرد ہے близ personnelle ڈلے مکم سائق کا بڑھari کہ یہ مع Saxon کے لئے ??? اس کے علاوہ فائریکس ٹنیسر آپ دیکھوڑے ہیں یہاں بھی فائریکس ٹنیسر ہے سامنے اگر آپ اس کو اس کو آپ اوپن کریں گے اوپر کی طرف کھینچ کے اور اس کے اندر فائریکس ٹنیسر ہے ان کیس اف اونی امرجنسی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فائریکس ٹنیسر کو اس میں انسٹرکشنز دیمی ہیں ابھی آپ اوپر دیکھیں سامنے تو یہ سائن تیو گلا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرائیورٹی دیں سب سے پہلے ان لوگوں کو جو بیٹھنے کے لیے زیادہ ضرورت ہے جن کو بیٹھنے جس میں بزرگ ہیں جس میں خواتین ہو سکتے جن کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے وہ ہو سکتے ہیں اور یہ فضل ہے اب یہ ایمرجنسی ڈور ریلیس کا طریقہ بھی ہے کیونکہ یہ ایٹومیٹک ڈور ہے تو اس میں آپ کو ایمرجنسی ڈور ریلیس کرنے کا بھی تو اسی جنہوں نے بتایا ہوا ہے یہ پکچرز لگیں ہیں ان پکچرز کو فالو کریں تو آپ اس ایمرجنسی ڈور کو ریلیس کر سکتے ہیں ایمرجنسی یہ سیفٹی سیف ویف جو ہے نا وہ لائف کیلئے آپ نے اس کو ایسے ایسے بٹن جو ہے نا وہ آپ پریس کریں گے اور آئی ٹھنک اس کے مائک ہے اس کے طرح بھی آپ ایمرجنسی میں بات کر سکتے ہیں یہ سامنے ہے لوکیشن جس جگہ پہ ہم ٹریل کر رہے ہیں اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ٹریل کر رہے ہیں اور اسے ہم ٹریل کر رہے ہیں اور دوال جبیدہ سے آگے مکارک کی طرف یہ ہے جناب وہ لوکیشن اور یہ جیسے جیسے یہ جدارک ہوتی جائے گی پلیس آپ آگے جاتے جا رہے ہیں یہ لوکیشن دے رہی ہے جی لو سیل کی یہ آپ لو سیل کی طرف جا رہے ہیں اچھا جس طرف اس میں کھلڈا ہے وہ وہاں پر لکھا ہو آ جائے گا آپ گھل سائیڈ پہ کڑے ہوں گے دروازے دون ہیں دونوں سائیڈ میں سے کسی طرف بھی آپ کو باہر آنا پڑ سکتا ہے تو اوپر لکھا ہو آ جائے گا کہ آپ نے کہاں سے باہر آنا ہے دوس پہ میپ ہے دورویل اوکل اور اپوزیٹ سائیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دوسری طرف سے یہ سامنے لکھا ہو دیا گا کہ یہاں سے دروازہ کھلے گا اور یہاں سے آپ باہر جائیں گے فردر آپ کو تھوڑا سا مشارب آگیا ہے واپس آگا تو آپ کو مزید دے اس کے انفرمیشن پروائیڈ کروں گا یہ سب سے بڑا سب سے بڑا جو ہے اس وقت ان کا سٹیشن ہے مشارب جس کی ڈیپ بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ کو تین طرح کی لائنز ملیں گی اچھا یہ سامنے کے لائن ہے یہ گرین لائن ہے اچھا یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ گرین لائن ہے مشارب آپ کو پوری دنیا کے نمائندے یہاں پر ملیں گے پوری دنیا کے مینس کے بہت سارے ممالک سے آئے ہوئے لوگ آپ کو جس طرح ائرپورٹ ہوتا ہے یہ اسی طرح کا میٹرو سٹیشن ہے ابھی میں آپ کو اس کو مزید دکھاتا ہوں یہ سٹیشن آپ کو اس میں کافی بڑا سٹیشن ہے آپ کو میں دوسری سائٹس پر جا کر دکھاتا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم نیچے جاتے ہیں عزیزیا تو یہ جو دریکشن جا رہی ہے یہ عزیزیا والے جو لوگ ہیں ان کے رستے میں جتنے بھی ان کو سٹاپس لگیں گے وہ عزیزیا کے تروں نیچے جا سکتے اور انہوں نے دو دو سائٹس جو ہے وہ دیوی ہیں ایک سائٹ یہ اسکلیٹرز کے تروں آپ نیچے اس طرف اور اس طرف دو دو انہوں نے پرشن دیئے میں ریش ہوتا ہے کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ فل اف جو ہے وہ ٹریفکنگ ہے آپ اس کو کہہ لیں وزٹرز بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پر اچھا اب ہی ہم لوگ گراؤنڈ پہ آئے ہیں اور یہاں گراؤنڈ والی سائٹ پہ عزیزیا والی لوگ ہیں جنہوں نے عزیزیا کی طرف جانا ہے تو ان کے رستے میں جو جو سٹاپ آتا ہے وہ عزیزیا کو فالو کرتے وہ اس ٹرین پر بیٹھیں گے اب یہاں پہ دو لائنز کٹھی ہو رہی ہیں ایک گولڈ لائن اور ایک لائن ہے جناب ریڈ لائن ریڈ لائن جو ہے وہ دوہا جدیدہ والی ہے اور گولڈ لائن جو گرین لائن جو ہے یہ ریفہ مال اف قطر مال اف قطر والے لوگ اس میں بیٹھیں گے گرین لائن جو ہے مشہرت سبھی لوگ انہیں آنا ہے اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا بڑی ہی پیاری بات بتاتا وہ بات یہ ہے کہ جیسے دوسرے ملکن میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی دو بسیں پکڑ نہیں پڑیں گی تو آپ کو دو بسوں کا دو دفعہ دینا پڑے گا ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ جب آپ ایک دفعہ اندر داخل ہو گیا تو پھر آپ نے کسی بھی ٹرین پہ جانا ہے آپ نے بس باہر نہیں نکلنا وہاں سے یہ جو مشینریز لگی نہیں یہاں پہ ساری اسکیلیٹر کافی بڑی بڑی ملیں گے آپ کو کہ یہاں سے جانے کے لئے کیونکہ زیادہ لوگ زیادہ اسکیلیٹر آپ کو میں ایک ویڈیو شو کر رہا ہوا جس میں جب میچ سا آئیشیا کا تو اس وقت اتنی رش تھا اتنا کہ آپ امیجن نہیں کریں گے کہ اتنی دنیا اسکیلیٹر پہ جگہ ہی نہیں تھی میٹرو میں کبھی اتنا رش نہیں دیکھیں گے آج نیو یر نائٹ تھی تو یہاں پہ لوسیل میں اتنی ساری دنیا آئی بھی ہے یہ ہے ایکسکیلیٹر سے کتنے لوگ اوپر جا رہے ہیں کچھ لوگ ایکسکیلیٹر سے جا رہے ہیں کچھ جو اوپر نومل سٹیٹ سے جا رہے ہیں اتنا رش نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا رش میں کسی جگہ بھی میں اتنا رش نہیں دیکھا یہاں بہت موسیقی 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 سبھائی ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے اور ان لوگوں پہ شاید چھوٹی ہوگی پتہ نہیں چننے کی کہ آپ کھڑے ہو جائے لیکن اس وقت بھی ان کا مینجمنٹ سسٹم بہت سکتا بہت زبردستا مینجمنٹ سسٹم بڑا ہی مزید آ رہا ہے ان کا کہ اس وقت بھی انہوں نے ایسا کچھ پرابلم نہیں آئے سچ آنے دی اچھا جی پلیز مائل یور ہیڈ اگر آگے کوئی ایسی آف تکشن آتی ہے کہ آپ کے سر کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا چاہیے مائل یور ہیڈ ابھی ہم لوگ اس سے اوپر جائیں گے میں اسی فلور پہ آ چکا ہوں جہاں سے ہم لوگ نیچے گئے تھے یہ ہے دوہ جدید والی اور وہ ہے سامنے گرین لائل ہے جو آئی تنگ مال اف قطر والی ہے ابھی ہم میں آپ کو لے کر جاتا ہوں ایسکلیٹر سے اوپر وہاں پہ اسکلیٹر سے میں آپ کو اوپر لے کر جاتا ہوں اوپر آپ جب جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کافی بڑا ایریا آپ کو نظر آئے گا یہ فیملی لائن ہے اچھا بھی میں اس کی ویڈیو نہیں بنائنا چاہتا ہوں انزر جائے کے لیکن یہ فیملی لائن ہے اس کے آپ کو سٹیرز ایک سکتے ہیں یہ ہے گولڈ لائن ہے گولڈ کلب اور یہ ایکسپنسیو ہے اس کی جو کرسیاں ہے جو سیٹس ہیں پروپر سیٹس ہیں اس میں ہند رسٹ ہے اس میں بیک رسٹ ہے اچھا جی یہ ٹائمز آ رہے ہیں ٹائمنگ آ رہی ہے اوپر یہاں سے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں امرجنسی میں آپ کو اس کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ مشین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ اس کو خود اگر امرجنسی میں کچھ ہو جائے تو آپ یہیں پہ پاند ہو جائیں گے اچھا جی اچھا جی یہ ہے اس کے اوپر بھی پورشن ہے مشرب میں میں اس وقت مرکز میں آ چکا ہوں مشرب کا جہاں سے مختلف ڈائریکشنس میں آپ کو جو ہے وہ ٹرینس ملیں گی یہاں سے آپ نے نیچے جانا ہے یہاں سے آپ نے نیچے جانا ہے اوپر جانا ہے اوپر اس کی انسٹرکشنس آپ کو لکھی ہوئے مل جائیں گی یہ ساتھ بورٹس ملیں گے یا آپ نیچے ادریں گے تو آپ کو وہاں پہ انسٹرکشنس ملیں گی یہاں پہ یہ ڈیجیٹل انسٹرکشنس آپ کو ملیں گی اس کا روف دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا روف لائٹنگ بڑی سپیشل ہے اور کافی وائیڈ اور کافی بڑا یہ فلور ہے اوکے تو اس کے بعد میں آپ کو اوپر لے کر جاتا ہوں اوپر کا ویو کرواتا ہوں میں آپ کو وہاں سے اس کے بعد ایک پورشن اوپر جا گیا اس کے بعد پھر مزید پورشن ہوگا جس میں آپ نے اوپر جا رہا ہے دو پورشن میں ابھی ٹریل کر کے مزید اوپر جاؤں گا تو ایک یہاں سے جاتے وہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا اس طرح زبردست بیو ہے اس کا آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں آگیا ہے یہ اس کی دیوار ہے دیکھیں سائیڈوں پہ یہ دیڑا خاص طرح کا ریزائن ہے اویسے تو مجھے یہاں پہ جا کے آپ کو اس کی دیوار دکھانی چاہیے تھی یہاں پہ جو چلر سسٹم لگا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو چلر سسٹم لگا ہوا ہے اس کو پول کرنے کے لئے پول رکھنے کے لئے اچھا جی ابھی میں یہاں سے اگر کوئٹ کر جاتا ہوں تو مجھے اس کے لئے چارج کرنا پڑے گا واپس آنے کے لئے یہ باہر جانے کے رشتہ ہے ابھی آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے آپ نیچے تک دیکھیں اوپر سے آپ کو پورا ویو نگراتا ہے اس کا مکمل جو پورشن ہے مشرب کا اوپر بھی کافی بڑا ایریا ہے اور اوپر بھی آپ کو تین طرح کی ایریا سے گزر کے تین دروازوں سے آپ باہر اور اندر جا سکتے ہیں یہ مشین سے اندر آنے کے لئے یہ والی مشین ہے باہر جانے کے لئے وہاں پہ سکیننگ ہوگی اندر آنے کے لئے یہاں پہ ہوگی یہ ہے ابھی آپ اس کے سارے ایریا کو دیکھیں اور اس کے اندر شوپس بھی موجود ہیں پلیننگ بھی موجود ہیں اور ہر چیز تو آپ کو یہاں پہ اویلبل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی اندر دوبارہ سے بیٹھتے ہیں اس لوگیشن میں بلکہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے بھی آپ کو ایک بار باہر لے جانا چاہیے مثال میں یہاں سے بھی کچھ باہر کے دیکھاتا ہوں مشہرے پہ ویسے تو ہم وزٹ کرنا ہے اس کی دوبارے میں برش trabajے اس کے اوپر جو legs لکے کے ہے کیا یہ آکٹوبر سیکینڈ ت۲۷jä تھو ٹو۲۶ مارچ ۲۲۶۶ ۲۶med ٹторы ٹور۴ ٹو۲۷ Yeah нет پار اچھا یہ جو ایکسپو تھا یہ اس کے لئے ہے ٹو ٹرین یہاں سے ٹرین جانا ہے ٹرین پہ اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں عالمون عالمین ایٹی ایم ہے اور یہاں سے مشرب سے ہم لوگ چلتے ہیں عید مبارک اچھا عید مبارک شروع ہو گئی ہے کل عید ہے یہاں پر یہ میں سکین کر رہا ہوں اور یہ سکسٹین ریال یعنی کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو آپ نے ریالز دیکھے تھے ایٹی ایم ریالز ہیں میرے پاس اس مکارڈ میں ابھی میرے پاس سکسٹین ریالز ہیں اب میں یہاں سے اوپر سے آپ کو اس کا نظارہ دکھاتا ہوں مشرب کا ایک ہائٹ ہے یو این بی اور مفلی آپ کو جو ہے وہ اس کے ملیں گے کمرشل بینک کے ایٹی ایم اس کے علاوہ بھی ایٹی ایم یہاں پر موجود ہے جس کو کیس چاہیے وہ کہیں سے بھی کیس چاہیے وہ کبھی بھی نکلوا سکتا یہاں پر دیوار کا یہ ڈیزائن میں آپ کو دکھا دوں یہ میٹیلک کور ہے اس کے علاوہ بھی فائر فائٹنگ کے ایک ویپمنٹس لگے ہوئے اور یہ تو بینک ہے یہاں سے ہم چلتے ہیں گیٹ 2 گیٹ 2 گیٹ 2 ہے ناٹ ورکنگ یہاں اس نے میکینکل فالت is this mekanical فالت میٹی بھی گیٹ ایسی نہیں گیٹ ایسی نہیں آپ کو سپسوٹ آپ کو سپسوٹ گیٹ ایسی نہیں ہے میکین ایسی نہیں ہے اچھا یہ جو گیٹ ورکنگ نہیں کرے ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس کے اوپر لکھ کے لگایا وہاں دوسرا بھی استعمال کریں ام نوٹ شور کہ وہ ورکنگ میں نہیں ہوگا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انڈر مینٹیننس بھی ہوتا ہے کچھ ہم گیٹ ٹو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یا پھر ان کو روڈ کلوس کرنی پڑی ہوگی شاید اس لئے اس کو کمپلین کر رہے تھے اچھا جو یہ ہم لوگ آ چکے ہیں بلکل اس کے اوپر یہاں سے آپ کو میں اس کا نیچے کا بیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ بس ایک اور ہی دروہ آگی ہے اس وقت اور سامنے اور یہ کافی بڑا سٹیشن ہے اس کے اوپر دیکھیں کہ سامنے آپ کو بس نظر آ رہی ہوگی باہر کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کافی ساری بسیز ہے اور وہ سامنے بلڈنگز بھی موجود ہیں اب کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ انہوں نے اندر سے ڈیزائن کس طرح سے کیا ہے کہ اس کے اندر اس ایریاس کو موڑ دیا ہے کچھ اس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا یہ مشرب ہے اوکے یہاں سے ہم باہر چلتے ہیں ابھی باہر کا ایک نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت جگہ ہے قطر اچھی جگہ ہے well maintained جگہ ہے لیکن لوگوں کو اتراز ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ میرر جو لگا ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ میرر اس کے اوپر یہاں پر میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ یہ کورنگ وہ اس کے اوپر وہ نہیں لگا ہوا کچھ ایسا ڈیزائن کے جس میں باہر جو ہے وہ پروپرلی نظر نہ آئے تو اب یہ مشرب کے باہر کافی بڑی چھتین میں دی گئی ہے یہ دروازہ جکلیں یہ چینج ہے یہ سرکل شیپ میں گھومے گا تو نہیں یہ سرکل میں نہیں ہے میرے خواہل اس سرکل والا ہی دروازہ ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یہ سرکل ہے اچھا یہ گیٹ ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے دروازہ ہے یہ سرکل ہے یہ پوش پہر لگا ہوا یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو پوش پہر لگے ہوئے نظر آئیں گے اوکے یہ پوش موکہ کیا ہے جناب اندر سے باہر آ سکتے ہیں لیکن باہر سے آپ اندر نہیں جا سکتے یعنی کہ زندگی کو انہوں نے ترجیح دی ہے چاہے وہ کوئی چور ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اگر وہ چور بھی ہے تو اس کی بھی زندگی بچنی ضروری ہے اس کو بعد میں پکڑ کے بے شکل لٹکا دیں گے لیکن اندر سے باہر نکلنا چاہیے اگر کوئی امرجنسی ہوگی ہے تو یہاں پہ یہ جو رستیں ہیں شاید یہ ان کا انٹرنل ہے میں نے نہیں کبھی کسی کو نیچے جاتے ہو دیکھا اور میرا نہیں خیال کہ مجھے بھی بغیر انفرمیشن کے یہاں نیچے جانا چاہیے یہ جو میٹر لنک بیس ہے نا جی یہاں پہ اس کی چارجنگ کا سسٹم ہے پورا میں آپ کو ایک پروپر تھوڑو اوورویو دیتا ہوں کہ یہاں پہ کس طرح سے ٹریبلنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیکل کا اس کے اوپر نشان بھی بنا ہوا ہے اور آپ سائیکل اس کے اوپر یہاں سے آیا کہ آپ سائیکل جو ہے وہ اس کو لوک کریں گے اس ہول کے اندر اور یہاں پہ آپ کی سائیکل جو ہے وہ سیکیور ہے جیسے کہ یہ سامنے آپ سائیکل دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے ایریاز میں یہ پورے ایریاز میں آپ کو اس طرح سے لگے ہوئے ملیں گی چیز یہ جو لوکرز لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی بائک یا گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ چارجنگ پوائنٹ ہے اور یہ بھی ان کا انکہ ہی آفیس ہے جہاں پہ ان کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے ان کی مینٹیننس اور ان کے جو دوسرے ایڈنسٹریشن اور فردر جو ان کا عملہ ہے وہ یہاں پر ہے یہ کروا بس ہے جناب اور اس کروا بس میں آپ کو اس کا کارڈ بنانا پڑتا ہے 30 ریالز آپ اس کو پے کرتے ہیں 30 ہے 20 ریالز آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو یہ کارڈ مل جاتا ہے یہ کروا بس ہے اس کا آپ کو چارج ہوتا ہے 3 ریالز 10 ریالز تک اگر آپ نے شہر سے باہر جانا ہے تو آپ کو اس کی چارجز آ سکتے ہیں لیکن شہر کے اندر اندر آپ کو 3 ریال ایک جننی کا پڑے گا اس پر لیکن جو دوسری کروا بس ہے ہم دیکھتے ہیں کروا نہیں وہ لنکت ہے اس کو میٹرل لنکت بس کہتے ہیں دوسری سائر کو ہم جا کے وہ لنکت بس دیکھتے ہیں اوکے وہ لنکت بس بھی ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے جو فری اوٹس پانس ہے اور جو ایڈیا کور کرتی ہے ٹو کلومیٹر سے فائف کلومیٹر تک کا یہ دیکھیں جی جناب یہ اولڈ بیلڈنگ کو ہی نظر آری بڑی پیاری سی اور جہاں پہ کوئی اولڈ چیز جو نظر آتی ہے نا میں آٹومیٹکلی اس طرف آ آ آ ٹلٹ ہو رہا شروع جاتا ہوں اس سے ملنا شروع جاتا ہوں جناب کی آ کیونکہ ہسٹوریکل چیزیں جو ہیں نا جو اپنی اس وقت کی بنیوی چیزیں وہ اپنی مثال آپ ہیں چھے یہ انسائیڈر ہے کتنی زیادہ انہوں نے اس کو کورنگ دیوی ہے کتنا بڑا یہ سٹیشن بنایا ہوا ہے اور میری آواز بھی یہاں پہ گونجری ہے اچھا جی یہاں سے آتے ہیں یہ ان کی پولیس کار کھڑی ہوئی ہے سامنے یہ مشرب آؤٹسائیڈ ہے فور کی واک کو اس چینل فور کی واک کا جو یہ چینل ہے اس کو آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور آپ نے اپنا اپنے کمنٹس دیں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں ہماری بیکری کے لیے ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں ہمیں گائیڈ کریں ہمیں کیسے کام کرنا ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اکلے کل تو نہیں ہوتا آپ کی انسٹرکشنز کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہے گی یہ مشرب کا ایریا ہے وہ سامنے جو ہے وہ لنکٹس بس کھڑی ہے ریڈ کلر میں جو بس ملے گی وہ آپ کو فری ملے گی کروہ بس جو ہے اس کا کلر آپ نے وہ دیکھا ہے وہ چیج آئی تنگ گرین تھا تو یہ جو ہے یہ میٹرو بس ہے اور یہ کافی بڑے روٹ کو یہاں پہ کور کرتی ہے مشرب کا اندر کا ایریا آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہے روڈ کراس کرنے کے لیے وہ جو ایریا سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہے یہ کافی ڈیفرنٹ ہے اور یہ سپیسیفکلی اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے جو یہ ڈیفرنٹ اسے ٹیچچر ڈیفرنٹ ہے یہ ٹائلز ڈیفرنٹ ہے پتھر ہے یہ ٹائلز ہے یہ ٹائلز ہے یہ ٹائلز ہے یہ مشرب کے ایریا کو آپ گروہ ڈیفرنٹ کریں یہ جو سامنے ایریا ہے بہت خوبصورت ہے اس کے اندر کافی اچھے اچھے ہوتیلز ہے یہ ریڈ ہے یہ بھی کروہ بس ہے لیکن میں تو لنک کے طور پر کام کرتی ہے فری اوز کراسٹ ہے ریڈ بسو ہے آج سب میرا اس پہ جو ایکسپیرنس رہا ہے وہ فری اوز کراسٹ تھا ابھی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے مجھے آئیڈیا ہوا ہے تھری مائنس سگا میں نے ایک وزٹ کیا تھا اس کے اوپر تو مجھے اس وقت کا یہ آئیڈیا ہے کہ یہ فری اوز کاسٹ ہے مشرب کی یہ بیلڈنگ اسی طرح کی آپ کو بیلڈنگز لو سیل میں ملیں گی وہ سامنے لو سیل وہ سامنے لو سیل نہیں ہے مشرب ہے لیکن اس طرح کی اس ڈیزائن کی اس ٹیکچر کی بیلڈنگ جو ہے نا آپ کو نو سیل میں بھی ملیں گی میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو مشرب کا یہ ایریا دکھاؤں گا ٹائم کیا ہو چکا ہے جس سوا تین اس وقت یہاں پہ ہو رہے ہیں قطر میں یہ بڑا ہی خوبصورت ایریا ہے یہ والا ایریا جو ہے اور اس ایریا کے اندر ایک ٹرین چلتی ہے وہ بھی بڑی بڑی پیاری چیز ہے وہ آپ ضرور وزٹ کیجئے گا اور میں اگر یہاں سے رائٹ ہو جاؤں تو شاید مجھے وہ ایریا وہ جو لوکیشن جہاں میں جس کی بے باد کر رہا ہوں وہ بہ آسانی مل جائے گا نہیں شاید یہ نہیں ہے اچھا میں نے آپ کو مشرب کا جو سٹیشن تھا وہ دکھانا تھا ٹوٹل ان کے سٹیشن ہیں ٹھٹی سیون سینتیس سٹیشن ہیں ٹوٹل ان کے یہ ہے جی آؤٹسائیڈو مشرب آج دھوپ نہیں ہے تو آپ کو شاید اتنی اچھی وزبیلٹی ویڈیو کے لیے میں کہتا ہوں جس دن دھوپ ہونا تو اس دن جو اینا ویڈیو بڑی اچھی بنتی ہے کیونکہ جو فور کے جو میرا یہ جو کیمرہ ہے نا گو پرو اس کی یا تو مجھے سائٹنگ تھوڑی سی دیکھنی ہوگی کہ اس کو بہت زیادہ اس کو تھوڑا اور گلو کرنا پڑے گا مجھے اچھا جی یہاں سے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے اور سامنے بلکل اگر آپ چلے جائنا تو وہاں پہ بڑی پیاری سی مسجد ہے ایک یہ ہوتل کا سٹاف ہے یہاں پہ ہوتلز ملیں گے بڑے اچھے لگجری ہوتل آپ کو ملیں گے یہاں پر کیمرے کو تھوڑا سا میں آپ اپنے جب کرو اور آکو میں جو چیز دکھا ہوا مجھے آئیڈیا رہے گا کہ آپ اس کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے اچھا جی یہ یہ سسٹم ہے اس کے ساتھ لکے اور ایلیویٹر جو لگی ویا یہ اس کا سسٹم ہے یہاں پہ مشرب کا جو یہ جو سٹائلن ہے یہ سارا ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے جس طریقے سے نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کی یہ گراؤنڈنگ ہوئی بھی ہے پروپر طریقے سے گراؤنگ ہوئی بھی ہے آپ کو فائر سیفٹی کے جو ایکوپمنٹس یہاں پر ملیں گے اچھا اب آپ نے اویر کرنا ہے یہ موسک اس طرف ہے یہ آپ کو پورا میپ مر رہا ہے مسجد جو ہے وہ کونسی ہے اور باقی کھانے کے لیے ریسٹورانٹ وغیرہ عربی اور انگلیش اور سائنجیز میں آپ کو ملیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے سمجھ آئے ہر چیز کے حوالے سے اور پیچھے مشہرپ سٹیکشن بڑا پوش قسم کا یہ ایریہ ہے سپیشلی اچھا یہاں پر آپ سائیکل سٹینڈ یہ ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ سائیکل چلائیں آپ کو سائیکل پہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اگر اونچی نیچی جگہ ہے تو یار آپ کو جو اترنا پڑے گا پھر نیچے سائیکل اتارنی پڑے گی اس طرح سے نہیں ہے انہوں نے پلین پلیسیز بنائے ہیں سائیکل گزرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے سائیکل کو ہول کرنا ہے اس کو نوک کرنا ہے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پہ شام کو کافی دنیا آتی ہے اب یہ جو ایک ٹریک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کوئل سا ٹریک ہے یہاں پہ شام کو ٹرین چلتی ہے اس ٹریک پر سے یہ جو ٹریک ہے اس پہ شام کو ٹرین چلتی ہے وہ پرسنجرز کیا ہوتے ہیں مطلب یہ تھوڑا سا ایریہ جو ہے اس کے پر صرف انجوئے کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں اچھا جی ایک تو کمپیریزن میں اس کو کروں گا یہ جو ٹرین ہے اس کے بعد میں پاکستان جاؤں گا اور وہاں جا کر میں کمپیر کروں گا وہاں کی جو میٹرو ہے تو آپ کے ذہن میں ابھی سے ہی کچھ امیجز آ چکے ہوں گے یا پھر آپ خود ہی کنکلیزن نکال چکے ہوں گے کہ وہاں پہ کیا ملے گا لیکن ہم اس کو دیکھیں اگر جو چیزیں ہیں وہ سیکھنے کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے ہمیں کمپیر کرنا چاہیے اگر آپ کمپیر نہیں کریں گے تو آپ کہاں کھڑے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا اور آپ کبھی بھی بہتری کی طرف جا نہیں سکیں گے تو یہ تو بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں مناظر دیکھیں خوبصورتی دیکھیں ڈیزائننگ دیکھیں اور صفائی دیکھیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ یہاں پہ اکیپائی کیا ہوا ہے میں نے آپ کو کورنر سے کورنر تک صفائی رہ گی اور آپ کو اکثر لوگ جو ہے نظر آئے ہیں میٹو میں بھی نظر آئے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے ہیں کہ کوئی کورنر میں چھوڑ رہے ہیں اس پہ صفائی جو ہے وہ آخری حدوں تک ہے جناب کمال ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپن ایریہ میں انہوں نے گدیاں رکھی ہوئی ہیں اور ادھر بیٹھنے کی پلیس بلائی یہ بہت خوبصورت ہے واو مرم ہے واقعی یہ تو پوپرلی بیٹھنے کے لیے انہوں نے بنائی بھی ہے اندر ریسٹورانٹ ہے اور یہ یہاں پر میں ہی ست موجود ہوں مشرب ایک پیسج ہے اچھا جی وہ سائیکلز نظر آ رہے ہیں سامنے سائیکلز لوگ ہوئی ہوئی ہیں کدھر گئی کہاں گئی گو گئی یہاں یہ سائیکلز سامنے کڑی ہوئی ہیں یہ تھوڑا چھوٹے سو واتر فال دیکھنے اچھا یہ درخت نہیں ہی نے گاٹا یار دیکھو اگر ایسا درخت پاکستان میں ہوتا نہیں تھا تو میں نے کہنا تھا یار اینو تے لاو ہا پہلے انو کٹو بڑو یہ دیکھیں اس کے پتے دیکھیں یہ آپ نے سڑکوں پر بڑے دیکھے ہوں گے ہماری یہ جو عام سڑکیں ہیں آپ شہرائیں ہیں ان پر آپ نے بہت دیکھے ہوں گے میں نے یہ چیونٹی رہا ہی ہے یار کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کتر میں آپ کو چیونٹی نہیں دکھائی تھی یہ چیونٹی پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیونٹیاں جا رہے ہیں لیکن کبھے کی شکاید آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کبھا میں نہیں دیکھا اور آپ مجھے دکھا دیجئے کہ یہاں پر کوئی کبھا ہے تو اس کی پکچر بنا کے ویڈیو بنا کے مجھے شیئر کریں تو میں آپ کو کمال ہے مان جاؤں گا مان جاؤں گا بس اتنا چلے گا تو یہ اچھا صفائی دیکھیں یہ صرف سے صفائی ہو رہی ہے جناب اور سپیشل ہی دیکھ کیا بات مہنتی لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں کوئی گرمی سردینی ہے انہوں نے محنت کرنا ہے ریسپیکٹ ہو رہا چاہیے ایسے بندوں کی میں تو بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی کیونکہ بڑے مہنتی لوگ ہیں اچھا اور یہ مشہرب کا جو پیسے جانا سیدھا یہ سیدھا سوک واکف میں نکھلے گا سوک واکف میں سوک واکف کے بارے میں کس کو نہیں پتا اور میرے تو چھتیس تو میری ویڈیوز اس کے اوپر ہی ہیں صرف سوک واکف کے پر اوپر چھت تو نہیں مطلب میرا مطلب ہے کہ اس سوک واکف پر اچھا جی سیبرہ کراسید میں کتنی نیٹ این کلین ہے مانتے ہیں نا آپ میں بھی مانتا ہوں میں نے کچھ کو نہیں اس میں کیا میرا کوئی مہنی پنی ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یار جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے ان کی مانیجمنٹ کو یہاں پہ آپ یہ یہ سوٹس ہیں یہاں پہ برینڈز کے آپ کو شوپ وگرہ مل جائیں گی اگر کچھ پر چیز کرنی ہے برینڈ کی تو وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی ویسے مجھے روزے کا بلکل بھی باتانے لگا کیوں کہ درمی نہیں ہے یہاں پہ بھی اور یہ کون سی جگہ ہے کریسٹل ہاؤس تو یہ کریسٹل ہاؤس اس کے بلکل باہر سے ہم لوگ پودر رہے ہیں اور یہ اس کا فلور ہے یہ سیٹس ہے اوپر کیونکہ شلٹرڈ ہے وہ کبوتر دو اور نیچے جو ہے وہ سٹنگ پلائس ہے یہ یہ وہی مجھے لگتا ہے یہ نمکہ نہیں ہے نمکہ نہیں ہے یہ اسی طرح کئی داختہ ہے شاید یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بھئی قدر تو ہے درختوں کی قدر ہے یہاں پہ اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتنی محنس سے یہ مٹی مانگواتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ گرین ڈی لے کر آئے ہیں بہت محنس سے تو یہاں پہ اس کی تو قدر ہے ہر تھوڑے سے ایریا میں انہوں نے یہ کیا گا اور کچھ بہت سارے ایسے ایریا انہوں نے خود سے ان کو ڈویلپ کیا ہے ان کو گرین ایریا بنایا ہے مسارپ ڈیانٹاؤن ڈو ہا ہی مسارپ ڈاونٹ آنڈ ڈاو ہا اس کو ڈامڈ ٹاونڈ ڈو ہا ساپنے بلڈنگ کے کلرز دیکھیں آپ یہ کلرز دیکھیں آپ کلرز دیکھیں آپ یہ دیزائن دیکھیں آپ کیا سا دیزائن ہے یہ چھت یہ شلٹر ہے لیکن خوبصورتی ہے شلٹر کے خوبصورتی ہے شلٹر تو یہاں بہت ضرور ہے کیونکہ اتنی شدید کرمی ہوتی ہے یہ جو تائمز ہے اگر کسی کو سگا دینی ہے تو نگے پاؤں گھرمی میں کھڑا کر دیں تو دنگا وہ ٹک نہیں سکتا اتنی شدید کرمی ہے کتر کی گھرمی بہت خطرنا کرمی ہے بڑی سیادہ کرمی ہے یہ اچھا یہ پودر دیکھیں صفائی مینٹننس جو ہے وہ اپنی مسال آپ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی پھر مل جائے گی آپ کے صفائی ہو رہی ہے ایک چیز مینک سے لگیا تو اس کو کنٹینیو بھی رکھنا ہے بھائی اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو بیریر سکیل ہے اس کو کس طرح کا اس کا ڈیزائن ہے کتنا خوبصورے ڈیزائن ہے اس کا اور یہ ہم لوگ وہ سامنے سوک واقف کے پاس پہنچ چکے ہیں سامنے اپنے اپنے اوز کریں گے اس کو تو آپ کو سوک واقف ملے گی اور یہ ٹائم ہے یہ بڑا فری ٹائم ہے یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے بڑا ہی مزیدہ ٹائم آپ ارام سے اس ایریے کے بارے میں گائیڈنس پروائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اکثر ایسی ویڈیوز بھی بنتی ہیں مطلب اگر میں جا رہا ہوں کچھ بہت سارے لوگ جو یورپ سائٹ سے ادھر اوبر سے بھی آئے ہوتے ہیں تو پھر مجھے ویڈیوز کو تھوڑا بند کرنا پڑتا ہے یا ادھر اوبر اس کو لے کر جانا پڑتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی جو ویرنگ ہے یہاں سے ابھی ہم نیچے جائیں گے سٹیر کیسز سے یہ ساتھ دیکھیں آپ دیوار پانی کو کیسے یڈلائز کیا رہا ہے انہوں نے خوبصورتی کے لئے اور نیچے کا جو پورشن ہے دیکھیں کمال ہے یہ پورشن نیچے والا زبردک بہت عالی بہت عالی میرا اللہ سب سے عالی کیا باب اچھا جی سوق واقف سوق واقف وہ سامنے لکھا ہوا ہے سوق واقف کے نام لکھا ہوا ہے بڑی اچھی سی گریندی پناہی ہے ان میں آپ کو دیکھا دوں دیکھیں بیم کی کبصورتی بیمس کی بنای ہے یہ ایک تھوڑا بینچ مارک ہے جس میں میں نے میٹرو بھی دکھائی ہے آپ کو آپ کو یہاں کے حوالے سے کس طرح کی جو انہوں نے ڈیزائننگ ہے کس طرح سے بلٹ اپ کیا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا ان کی بلڈنگز دکھائی ان کے پیسجز دکھائے ان کے فلورز دکھائے اور ایٹی ایمز دکھائے مطلب ہر وہ چیز جو کہ آپ کو جاننی چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں یہ ہونی چاہیے ہم ابھی کورڈ ایریا میں ہیں اور یہاں سے جب میں کلوس کروں گا تو میں ڈیریکلی سوپ واکف میں آ نکلوں گا پیچھے سوپ واکف کا رستہ ہے میں جیسے اس کو کلوس کروں گا تو ہم سوپ واکف میں پہنچ جائیں گے پیچھے سوپ واکف میرے اب یہاں پہ وہ جو انٹرنس آرہی ہے سوپ واقف کی آرہی ہے سامنے کا بیو دیکھیں سامنے الفنار آگئی الفنار مسجد جس کی میں آپ کو لاسٹ ویڈیو ایک بیجی تھی بتائی تھی اپلوڈ کی تھی جس میں فورٹی ٹو پیپل جو ہے وہ اسلام میں شامل ہوئے تھے فورٹی ٹو پیپل اور وہ بہت لائک کی گئی ہے ویڈیو بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا لائک کیا شیئر کیا سبسکرائب کیا تو یہ تو میرے لئے بڑی زبردست مومنٹ ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب مسلم ہوا آتا اس کے اوپر خوشی کی ایک بہت بڑی لہر تھی دنیا بڑی اس کو ویڈیو کر رہی تھی اور بہا خوبصورت منظر تھا وہ اور میری طرح ایک اور بردر ہیں جو جنہیں سلفی سٹک پکڑی بھی ہے گیمبل پکڑی بھی ہے اور اس پر وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ جگہ ہی ایسی ہے جناب یہاں پہ کس کا دل نہیں کرے گا وہ ویڈیو بنائے جگہ ہی بڑی پیاری ہے اس کے بعد میں آتا ہوں پاکستان پاکستان میں آپ سے ملتا ہوں اور وہاں پہ میں آپ کو اس کو کمپیر کروں گا اچھا اب وہاں پہ میٹرو ہے وہاں پہ بھی یہ ساری فیسلیٹیز اویلیبل ہیں تو وہاں پہ امینار کلیب ہو جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور کمپیر کر کے کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ ان کے دسپنی کو کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنے جو میٹرو ہے اس کو کس طرح سے دیزائن کیا ہے میٹرو ٹرین بھی اویلیبل ہے اور میٹرو بس بھی اویلیبل ہے تو یہاں پہ جو بسیز ہیں میٹرو کی وہ لنکڈ بسیز اور میٹرو ٹرین ہے لیکن روڈ کی اوپر آپ کو میٹرو ٹرین تو نظر نہیں آسکتی کیونکہ وہ پوٹلی جو گراند فلور میں نیچے کی طرف تو کچھ جبوں پہ وہ باہر ہے جیسے آپ اکماب اننافئے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو میٹرو جائے و روڈ کے اوپر نظر آتی ہے گلف ڈرائیونگ سکون کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہ روڈ جائے و باہر نظر آتی ہے لیکن اگر آپ ائرپورٹ جانا ہے میٹرو میں سیمپل ہی میٹرو میں بیٹھے ہیں اور سیدھا ائرپورٹ کے اندر باہر نکلیں کیا بات ہے کمال ہے اچھا کہ یہ تھمد ہے انگوٹا اس کے ساتھ پیچھے دو مسجدوں کے مینار ہیں دیکھیں اس کے ساتھ دو مساجد کے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ الفنار کا یہ پورا پیسج یہ ایک تو مشرق میں جاخل ہو رہا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے سیدھے الفنار مسجد نظر آ رہی ہے بہت خوبصورت نظر ہے یہ شام کو اس پیسج میں آپ کے پاس گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی شام کو ایونگ میں آپ اس پیسج میں اتنا رش ہوتا ہے گزرنے کی جگہ تو ہوتی ہے مثلا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو بڑی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے اس پر رش بہت زیادہ ہوتا اور یہ ساری دکان میں اپنے فل جو بن میں ہوتی ہیں اس وقت جہاں بے اندر باہر کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے یہ لیمٹیڈ ایریاز ہیں اس سے باہر ایک کرسی نہیں نکال سکتے یہ ان کی باڈریز ہیں اس کے اندر رہے کے انہوں نے یہی پہ کرسی رکھنی ہے اس کے باہر نہیں نکال نہیں سکتے جو ایریاز جس کو مختص کر دیا گیا ہے پیسج میں وہ نہیں آسکتا یہ نہیں ہے کہ جو میں میں نے پور بندہ بٹھا لیا کرائے پہ وہ جو ہے وہ اپنا الگ سے اس کو برگر پوئنٹ دے دیا ہے شوارمہ پوئنٹ دے دیا ایسا نہیں ہوتا وقتشاہی شام کو آپ یہاں پر آئے ابھی تو چل رہا ہے اس کے وقتشاہی کا اور جب آپ شام کو یہاں پر آئیں گے تو آپ دیکھیں انتہا کا رش ہو گا آپ کو اندر آپ کے پاس کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ہوگی ایکسیکٹلی کھڑی ہونے کی اندر جگہ نہیں ہوگی آپ کے پاس جی سراہی اور روشنی کافی کم ہوگی ہے اس وقت اچھا جی یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری جگہیں کتنی پیاری چیزیں مجھے یہ بڑی پسند ہے چراہ ہو گیا چھوٹے چراہ ہیں باقی ساری چیزیں یہ یہاں کی کچھ روایتی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی یہاں پر یہ جو سٹالز لگے میں کچھ روایتی چیزیں بھی ہیں پھر یہ ہے آپ دیکھیں گے اس کا سپیشلی ڈیزائن جو ہے جس طرح سے بنایا ہے ضرور لگوں کے لئے ایک چھڑی چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے یہاں پر سوارڈز کی اس کو دیکھ کے مجھے سوارڈز یاد آگئی یہ خنجر لگے ہوئے یہ سامنے خنجر ہے تو یہ دیکھیں جی میں اس کیمرہ میں بھی ساتھ ساتھ شکرواد ہوں روشنی کام ہوگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے نیکس ویلوگ ملیں گے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت 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 ہندو میں بولنے تو دھنیواد اردو میں بولنے تو شکریہ اور میرے خیال میں اس کا یہی مقلب دھنیواد کا مطلب یہی ہے اور یہ اپیسیشن بھی کی جاتی ہے ابھی ان کو ففٹی ففٹی ریالز جو ہیں وہ ان کو دیئے گئے ہیں ایک خاتون کی جانب سے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں سیپر لوگ اور یہ ان کے لئے بہت بڑا ایک ریوارڈ ہوتا ہے ان کی محنت کا یہ کشتیاں ہیں کافی پرانے طرز کی کشتی پڑی ہوئی ہے اور میں نے اس کی ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اس لنگر کے حوالے سے دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ رسٹی ہو چکا اور یہ بہت پرانا لنگر ہے خراب ہو چکی ہے اس وقت اور یہ کشتی ہے یہ اس کی کرٹیشن دیکھیں آپ اور یہ انہوں نے شاید دکھانے کے لئے میرے نہیں خیال یہ سیل کریں گے اس کو کیونکہ میں کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر ایسے اجازت مانگرہ صاحب سے اجازت نہیں آپ نے دی تو اس کے لئے مجھے تھوڑا سا دو تین منٹ آپ کے ساتھ پھر سب کرنے چاہیے تو یہ دیکھیں جناب یہ ان کی فوڈ سٹریٹ ہے سوکوا کا فوڈ سٹریٹ مرحبا احلان حلو 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 کو اکثر جو ہے وہ عربک جو پناہوں سے اس طرح کر رہے تھے حلو حلو اور مرحبا بھی کہتے ہیں احلان بھی کہتے ہیں تو یہ ان کے مختلف انداز ہے فون پر حلو کرنے کے حال حوال اور اکثر تو اسلام علیکم جیسے ہم لوگ ہماری عادت ہے کہ جیس فون اٹھایا ساجی پہ اسلام علیکم تو اس طرح سے بھی ہم لوگ فون پر احلان بولتے ہیں یہ کچھ کانلین ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ بارش کا موسم ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو کور کر دیا ویسے صبح صبح یہ دکان کھل جاتی ہے اور یہ اس کو اٹھائیا تو ان کے ترڈیشن جو ترڈیشنل ڈیزائننگ کے کانلین ہے بیڈ شیٹس ہیں کولٹ کورز ہیں اور کچھ پردے وغیرہ یہ دیکھیں جناب یہ ہوتل تو ان کا صبح صبح یہ بھی کھل جاتا ہوتل اور اکسری جن کبھی میں نے دیکھا کہ یہاں پر جناب چائش اور کھانے پر سسٹم چل رہا ہوتا پیچھے آپ کچھ چھوڑ کے آئے ہوں جہاں پہ ہوتا پانی بڑا چلتا ہے یہ الفنار مزید کے بلکل سامنے ہم آ چکے ہیں یہی سین تھا وہ سیدھا مشرب وہ سامنے آپ کو مشرب کی بلڈنگز نظر آئیں گی اور اس طرف الفنار نظر آ رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ لاسٹ آج کا یہاں کی سیرمنی ہوگی یہاں پہ کیا سیرمنی ہوتی ہے میں نے کینن فائر کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں کینن فائر کرتا ہے اس کی جو توپیں ہوتی ہیں توپ سے ایک فائر یہ کرتے ہیں جیسے مغرب کی اضان ہوتی ہے افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے فائر کرتے ہیں اچھا مجھے مشرب سے باہر مطلوق کیونے چیئے باید چیئے چیئے مجھے مجھے کتر نے کتر میں میں سلام آپ سلام میں اگر میں باکستان باکستان یہ میرے انڈیا کے دوست ہے میرے ملے ہیں آج میرے دوست ہیں کل مجھے ایک بندہ نے بولا کہ آپ انگلین سے ہیں اور پھر ترکیش سے بولا اور آج اگل میں مجھے بولا کہ آپ جو ہیں وہ قطر کے ہیں آپ بللہ دیج سے ہیں بللہ دیج ویلکم مائی پرادر یہ گوڈ نیم سا ہے فاروق احمد فاروق احمد عمر فاروق احمد مو honے شکریہ آپ بھاروiek بھارو آس Серعی ہے لوگ ہوش میں مجھے سباتی 3 0 2 0 1 1 2 0 مجھے بہت سارے لوگ یہاں پر الفنار میں پہچاننا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ میں اس جو ویڈیوز بنتی ہیں مطلب جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو میں اس کو بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں اور اس کو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کرتا ہوں تو اکثر الفنار مسجد میں جو بقاعدہ نماز پڑھتے ہیں وہ مجھے اکثر بلتے ہیں اور مجھے آپ میرا نام لے کے پکارتے ہیں میرے چینل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ضرور یہ والی ویڈیو بھی آپ شیئر کیجئے گا اس میں موٹیویشن پیدا ہوتی ہے اس سے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کی طرف کیوں لوگ شامل ہو رہے ہیں اسلام کی طرف کیوں آنا چاہ رہے ہیں لوگ تو یہ وہ ہے اللہ کی برکت دیکھیں کہ میں کافی دیر سے میں اس وقت وزٹ میں ہوں اور مجھے بالکل نہیں پتا روزے کا کچھ حساس نہیں ہو رہا اور آج کیونکہ گرمی نہیں ہے تو گرمی ہوتی تو پیاس رکھتی ہے اور پیاس رکھتی تو روزہ اس وقت شدید طرح کہ آپ کو ایک بار فیل کرواتا ہے لیکن باز صرف سائیکلوجی کی ہے میں سواجتا ہوں کہ باز صرف سائیکلوجی کی ہے اگر آپ اپنے ذہن پر کسی چیز کو لے لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی آپ کو اندر سے بکھائے گی لیکن اگر آپ روزے کو زیادہ فیل نہیں کیا آپ اپنے کاموں میں مگن ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ پین نہیں ہوگی پین تو کچھ بھی نہیں ہے پین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پین سمجھ رہے ہیں وہ اگر آپ شوک سے کریں گے تو روزے جیسے مزدار چیز کو نہیں ہے کیونکہ اگر روزہ آپ کو فیل ہوگا تو آپ کو افتاری میں نزائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اسلام میں یہ ہے کہ روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں دو خوش خبریاں ہیں واقعی افتاری میں بڑا ہی مزا آتا ہے جس وقت آپ کو روزہ فیل کروارا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں ہوں تو اس وقت آپ کو افتار کا بڑا مزا آتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کورڈ ایریا سے نہیں گزرنا کیونکہ اس سامنے دیکھیں اس سامنے آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں بلڈنگز یہ ہے ویسٹ بے کل میں ویسٹ بے میں تھا اور وہاں پہ کچھ میرا مقصد تھا کبوتروں کو دانا شانہ ڈالنے کا اور کل وہاں پہ کبوتروں کو دانا ڈالا آؤٹسٹینڈنگ بڑا ہی مزیدار سا وہ سین کبوتر جیسے آ کے مرے گرد بیٹھ گئے تھے اور میں بیٹھ گئے تھے کبوتر مرے گرد آ کے بیٹھ گئے تھے جیسے ہم کوئی گپے شپے مار رہے ہیں اور جیسے کوئی ہم لوگ اچھا میں سوچ رہا تھا آنے سے پہلے کہ یار میں ویلوگ بناوں گا تو جب میں شروع ہوں ویلوگ بنانے کے لئے تو مجھے ابھی کوئی پروانی ہے کہ میں کسی شہر بہت رش میں ہوں اور مجھے ابھی اس کو آف کر دینا چاہیے مجھے اس کی کوئی پروانی ہے لیکن ابھی ہو چکا ہے comfy ٹائم آپ کے ساتھ اور پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں میں آپ سے ملاقات کروں گا ریکویسٹ یہ ہے کہ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ایک چھوٹی سی بات اور جانے کا دل نہیں کر رہا میرا الفنار اس کے ساتھ ایک اور پرانی مسجد ہے بہت خوبصورت ہے اندر سے پرانی مسجد ہے پرانی مسجد کو دیکھ کے آپ کو ویسے بڑا دل ذل خوش ہوتا ہے اور یہ جو مسجد یہ جو اوپر یہ منار آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا مسجد یہ والی یہ اس مسجدوں کی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں میں نے یوٹیوب پہ اپلیٹ کی ہیں آپ نے ان کو ضرور دیکھنا ہے اور اب مجھے دیجئے اجازت کافی دیر ہوگی ہے اب مجھے اجازت دیں ڈیلی بھلوک انجم سواتی کے اس چینل میں اور پھر ملیں گے نیس ویلاؤں میں آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ احلین تو پھر انشاءاللہ آپ سن رکھا دوتی حالا خیر کل و طفان